بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹورنمنٹ میں ناقابل شکست رہے مختلف قومیتوں کے لوگوں کو ہراتے رہے اور آخر کار اپنے برازیلین حریف کو ہرا کے وہ کمبیٹ چیمپین کے فاتح بن چکے ہیں شہزیب رند جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت کھلاڑی بہت خوبصورت چہرے والا جسامت والا اور ان سب چیزوں سے زیادہ خوبصورت اس کی سوچ اور اس کا پیغام جس کو جان کے میں نے اپنے اندر ایک زبردست مصبت انرجی فیل کی اللہ رب العزت شہزیب رند کو لمبی عمر عطا کرے اللہ اس کو مزید کامیابیاں دے پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کسی چیمپین کے کسی کھلاڑی کی جیت پہ میں اتنا خوش ہو رہا ہوں کیونکہ ایک تو یہ ہمارے بڑے پیارے صوبے بلوچستان کا شہزیب رند ہے اور دوسرا اس کی سوچ اور اس کا جو پیغام سبحان اللہ اپنی اس جیت اور فتح کی اوپر انہوں نے کیا کہا ذرا یہ سنیے اے کاش کہ ہمارے تمام کھلاڑی اس قسم کے جذبات رکھتے ہوں تو دنیا انگ کا گہوارہ بن جائے شہزیب رند کی یہ جیت کی خوشی میں ان کی ایک چھوٹی سی گفتگو کا کلپ آپ ذرا سن لیجئے پھر بات کرتے ہیں شہزیب جو کی سنگاپور میں اس وقت کراٹے چیمپئن بن چکے ہیں انہوں نے اس سے پہلے اپنے کئی بڑے بڑے حریفوں کو ہرا دیا اس سے پہلے اسرائیلی حریف کو انہوں نے ناک آؤٹ کر دیا پھر جو انڈیا کے حریف مدد مقابل تھے ان کو بھی محض کہتے ہیں کہ بیس سیکنڈ میں انہوں نے ہرا دیا میں نے وہ میچ نہیں دیکھا لیکن انٹرنیٹ پہ اس کی تفصیلات موجود ہیں پھر سلمان خان بولی وڈ کے سٹار وہ جس طرح سے ان کے ساتھ تصویر بناتے ہیں وہ بھی بڑی وائرل ہوئی اور ایک ایسا زبردست انسان ہے جو اپنے پیغام کی وجہ سے دنیا میں جانا جاتا ہے ابھی سنگپور میں جتنے کے بعد شہزیب نے کہا کہ ہم انسان ہیں مگر افسوس کہ ہم ہر جگہ لڑتے پھر رہے ہیں کبھی یوکرین اور رشیہ جنگ کا مسئلہ ہے تو کبھی پاکستان انڈیا سے لڑ رہا ہے اور ادھر فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کھلاریوں کو اپنی جیت اور اپنی خوشی کا ہی صرف ہوتا ہے اب اس کے اندر دوسری دنیا کو سوچنے کا وقت ہی نہیں ہوتا لیکن عظیم ہوتے ہیں وہ کھلاری جنہیں اپنی جیت کی خوشی سے زیادہ فکر دنیا کے امن سے ہوتی ہے ایسے موقعوں پہ جب پوری دنیا کا میڈیا کیمرو کی آنکھیں آپ کے اوپر ہیں تو آپ اس وقت امن کی بات کریں یہ بہت بڑا پیغام ہے امن کے سفیر شہزادہ پاکستان جناب شہزیب رند صاحب کو یہ جیت بہت بہت مبارک ہو آپ ہمارے ہیرو ہیں آپ صرف پاکستان کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے پرام رہنے والوں کے ہیرو ہیں اور وہ صرف مسلمانوں میں نہیں غیر مسلموں میں بھی ہیں آپ نے جو انڈیا کا ایک پرچم لہرایا تھا انہوں نے ایک مقابلہ جیتا اور وہاں پہ انڈیا کا پرچم بھی لہرایا تو ان سے پوچھا گیا وہ جیو کے پروگرام وہ تابش حاشمی کے پروگرام میں پوچھا گیا کہ آپ وہ انڈیا کا پرچم کیوں لہرایا تھا تو انہوں نے کہا کہ امن کا پیغام دینا چاہتا تھا کہ اگر انڈیا سے کوئی پاکستان کے لیے منفی بات بھی کرے تو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستانی انڈیا کے لیے امن کا اور محبت کا پیغام رکھتے ہیں یقینی طور پر انڈیا سے بھی زیادہ تعداد وہ پاکستان سے محبت رکھنے والی ہے پاکستان فلیک اور یہ انڈیا فلیک یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کی وجہ سے دنیا کے نظام ابھی تک باقی ہیں اور خوبصورتی سے چل رہے ہیں ورنہ اگر شدت پسند قسم کے لوگ ہی دنیا میں زندہ رہے تو یہ دنیا چند دنوں میں ختم ہو جائے شہزے برند صاحب آپ کو سلام آپ کے لیے آپ کے مستقبل کے لیے بہت ساری دعائیں میں لاہور میں بیٹھا ہوا ایک پنجابی اتنا خوش ہو رہا ہوں اور کاش کہ ہم یہ جو ہمارے اندر لسانیت اور تعصب ہے وہ اللہ کرے آپ جیسے عالی ظرف آپ جیسے عالی مقام لوگوں کی وجہ سے دور ہو جائے اللہ آپ کو بہت کامیابیاں دیں آپ کے لیے بہت سی دعائیں بہت ساری خوشی اس وقت شاید میرے ایکسپریشن جو ہیں وہ آپ نوٹ کر رہے ہوں کہ میں اپنے آپ سے باہر ہوا جا رہا ہوں شہزے برند کی اس خوشی میں اور جب سے میں نے ویڈیو دیکھی ہے تو لیو بھائی جی اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کے لیے بہت سی محبت والی دعائیں شہزے برند کے لیے آپ بھی کمنٹ سیکشن میں کچھ کہنا چاہیں تو ضرور لکھئے گا